موسیقی السلام علیکم ناظرین پروگرام مورننگ ڈیلائٹ وزیشان اذر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں کہتے ہیں کہ صبح صبح کا جو وقت ہوتا ہے اس میں جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو زندگی میں آپ کو پورا دن وہ شخص آپ کی ذہن پہ چھایا رہتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے حوالے سے یعنی اگر آپ کی ملنے کا جو مقصد ہے وہ آفیس ریلیٹڈ ہو تو پھر آپ آفیس میں کوئی بھی کام کرتے ہیں آفیس میں اگر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ کو وہی شخص اگر اس کی کوئی سپیشیلیٹی ہے یا ایکسپورٹیز ہیں تو آپ اس کے اندر اس کو یاد کرتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ کو کوئی گھر کے سمت میں کوئی بندہ ملتا ہے یا کوئی سٹریٹ لائٹ کا کام ہے یا سیوریجز کا کام ہے یا کسی بھی روڈ بننے کے حوالے سے کوئی کام ہے یا صفائی سترائی کا کام ہے تو پھر آپ کو جب بھی آفیس میں کوئی چیز کلیکٹ ہوتی ہے تو اس میں آپ کو وہ شخص ریکال ہوتا رہتا ہے کہ آپ نے اس شخص کے بارے میں بات کی تھی یا جا کر آپ بات کریں گے تو کہتے ہیں کہ صبح کا جو وقت ہے یعنی بہترین وقت وہ ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد آپ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں اور اس کے بعد نکام میں مجبول ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلی اور اہم بات کہ جب زندگی میں ہم صبح اٹھنے کے عادی نہیں رہتے ہیں زندگی میں ہم صبح نہیں اٹھتے ہیں پھر ہم گلا کرتے ہیں کہ ہمیں چیزیں صحیح پروائیڈ نہیں ہوئی یعنی روزی ہمارے اوپر تنگ کر دی گئی ہے جب روزی کا فرشتہ آتا ہے اس وقت تو ہم خراتے مار کر سو رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ پانچ ٹائم آزان سنتے ہیں لیکن صبح کی فجر کی جو آزان ہے تو یعنی کہ نماز نین سے بہتر ہے تو آپ کو اللہ تعالی نے جب ایک ایڈیشن اپنی آزان میں کر دیا پھر تو چیزیں آپ کی اپنی گرفت میں ہیں کہ آپ اس چیزوں کو کیسے لے کر چلتے ہیں زندگی میں آگے بڑھنے کا بہترین مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں اللہ کے بتائے ہوئی چیزوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو زندگی میں آپ آگے چلتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں صرف کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بات اچھی لگے سبحان اللہ یا ما شاء اللہ یہ کام ختم ہو گیا تو الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین آپ جو بھی پڑھنا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ زندگی میں برکت ہوتی چلی جاتی ہے گھر میں سے لوگ کہتے ہیں کہ چیزوں کو سیڈل ڈاؤن نہیں کر پا رہے یا نفسہ نفسی کا عالم ہو گیا تو جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو داخل ہوتے ساتھ اتنی اونچی آواز میں آپ سلام کریں یعنی السلام علیکم ورحمت اللہ کہ آپ کی اپنی سماعتوں تک وہ آواز آئے اور آپ یقین کریں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر سمب خومتی چلی جاتی ہے زندگی میں جب بھی ہم اس بزند کو شامل کرتے ہیں یعنی ہم آن ڈی ائر آتے ہیں تو ہمارے ساتھ بلکل مہمان موجود ہوتے ہیں سوالوں کا سنسلا بھی جاری ہو ساری رہتا ہے سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے سلیم جے مہمان صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہے آل سن پیپر پیرامیڈیکل سٹاف ویلکیر اسوسییشن ڈسٹرکٹ ملیر کے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے مزاج آپ کے اللہ کا شکر ہے آپ ماشاءاللہ اسی کے ساتھ ابو بکر مہمان صاحب جو کہ سوشل ورکر تو آپ کی باتوں سے بات کا تانہ بانہ بنتا چلا جاتا ہے تو یہی بات مانتے ہیں ایسے ہی ہے چلیں جے ہم سلیم جے مہمان صاحب کے پاس چلتے ہیں سلیم بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو ویل فیر ہے اس کا کیا کام ہے کیا کیا کرتے ہیں اور لوگوں کو کیسے خدمتیں یا لوگوں کی خدمت کرتے ہیں یا فلاو ویبود کے لئے کیا کام کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے زیشن بھائی آپ کا تہلے سے ہم شکر گزار ہے کہ آپ نے یہاں آج ویلیس مانی شو میں ہمیں مدعو کیا سب سے پہلے تمہیں ہمارے تمام ناظرین کو ناظرین کو اسلام علیکم کم گا اور آل سن پیپل پیرامیڈیکل ایسوسیشن کا جو مقصد ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آل سن پیپل پیرامیڈیکل کے دو مقصد ہے ایک تو ہمارا جو ہمارا پر کلائنٹ ہے وہ ہے پیشنٹ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی ایک اچھے شعبے سے مصلق کیا ہے سیلیٹ کیا ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ سب سے جو دینی جو پریدہ آئے ہو وہ ہے انسانوں کی خدمت تو ہم انسانوں کی خدمت پہ زیادہ زور دیتے ہیں زیادہ توجہ دیتے ہیں ہم جتنے بھی ہماری گورنمنٹ کی جتنے بھی ہیلس پیسلٹیز ہیں تو ہماری آل سن پیپل پیرامیڈیکل کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جتنی میں ہماری گورنمنٹ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ تمام جو گریب پیشنٹ ہیں ان کے لیے تمام تر سولیاز سے آرستہ ہو تاکہ وہ گریب جو لوگ آتے ہیں آسپیٹل میں تو وہ زیادہ سے زیادہ وہاں سے علاج موالج کے حوالے سے پائدے حاصل کرسکیں آج کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں تو بہت ہی مہنگائی کا مطبع دور ہے تو علاج موالج کے حوالے سے ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے علاج موالج کے لیے اور دوانوں کے اور لباتی کے بہت سارے خرچے برداشت کرسکیں تو الحمدللہ ہماری آل سنٹ پیپل پرامیڈیکل نے یہاں ہمارے دوست مختلف ہم نے آسپیٹل میں یونٹ قائم کی ہیں وہاں ہمارے یونٹ میں ہم نے ایک تندیم سادھی کی بھی ہے تو وہاں یونٹ میں ہمارے ہر آسپیٹل میں ہمارا یونٹ بنہوا ہے تو وہ دوست آسپیٹل کے ساتھ ساتھ وہاں پیشنٹ کی خدمت میں سرگر میں عمل ہے ہمارے سب سے کراچی میں جو بڑی آسپیٹل رہے ہیں اے 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 اور جناہ آسپیٹل اے 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 سوالہ آسپیٹل لیاری آسپیٹل یہ بڑی بڑی آسپیٹل ہے یہاں پہ ہمارے جتنے بھی یونٹ بھی بنے ہوئے ہیں اور ہمارے جو مرکلی اودہ داران ہیں وہ بھی انہیں بڑی بڑی آسپیٹلوں سے آہ مطلب وہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو وقتن وقتن وہ ہمارے دوست وہاں پیشنٹ کی پھلائی بے بود کے لیے ان کے لئے کام کر رہے ہیں ہوتے ہیں دوسرا ہمارا جو مقصد ہے کہ ہمارے جتنے بھی پورے سندھ میں جو پیرامیڈیکل سٹاف جو گورنمنٹ آسپیٹل میں کام کر رہے ہیں تو وہ ان کے جو جائز حقوق ہیں جو ان کے جائز مسائل ہیں ان کے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہماری پیرامیڈیکل جو تندیم ہے اس کے لیے وہ کوشہ رہتی ہے تاکہ ہمارے پیرامیڈیکل کے جتنے بھی بنیادی مسائل ہیں ان کو ہم حل کر سکیں تاکہ ان کی دینی جو پریشانی ہیں ہمارے پیرامیڈیکل کی وہ ختم ہو جائے وہ پرسکون طریقے سے اپنے پھرائے پھرائے کو سر انجام دے سکیں اس لیے ہماری ہم لوگوں نے یہ ویل پر ایسوشن ہم نے بنائی ہے الحمدللہ کافی سالوں سے ہماری یہ خدمت مطبع یہ تندیم خدمت کے خدمت میں سرگر میں عمل ہے دوسرا ہمارا ایک ساماجی پریٹ فارم ہے کراچی رولر نیٹورک کرن جسٹرک ملیر کا اس میں ہمارے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کراچی دو سن میں بیٹا ہوا ہے ایک کراچی اربن ایریا میں دوسرا ہمارا کراچی ہے رولر ایریا میں تو ہم لوگ زیادہ تر رولر ایریا میں بہت سارے ہمارے ہمارے جو جسٹرک ملیر ہے آج سے بیس سال پہلے جسٹرک ملیر کو ایک کشمیر کلاتے تھی جسٹرک ملیر کی زراعت کے حوالے سے بیس سال پہلے زراعت کے شعبے میں ہمارا جو جسٹرک ملیر تھا وہ بڑا خوبصورت تھا اور دوسرا ہمارے جسٹرک ملیر رولر ایریا ہے اس میں ہماری جو معاشیات کے شعبے دو شعبے ہیں معاشیات کے ایک تو ہمارا اگریکلچر بیلٹ ہے خوش پٹی پہ دوسرا ہمارا سائلی پٹی پہ جو ہمارے بھائی گیر بھائی ہیں وہ سائلی پٹی پہ جو ذریعہ معاشی ان کا ذریعہ ہے تو آج سے بیس سال یہ دونوں شعبے معاشیات کے ہمارے بڑے اچھے تھے ہمارے ملیر میں گروبت بھی نہیں تھی ہمارے لوگ خوشحال تھے اور ہمارے علاقے کا دونوں شعبے دونوں شعبے مفروض ہیں اس لئے دونوں شعبے مفروض ہیں کہ ہمارے مائی گیر کا جو ہمارا جو سائلی پٹی ہے تو سائلی پٹی پہ ہمارے مائی گیروں کو آج سے بیس سال پہلے جو آزادی تھی سمندر میں شکار کرنے کے حوالے سے اپنے روزگار کے حوالے سے تو وقتاً وقتاً گورنمنٹ کی طرف سے ان کے اوپر پابضیاں اور بہت سارے جدید قسم کے جو مطلب آلے آلہ ہونے کی وجہ سے جو مقامی جو ہمارے مائی گیر ہیں وہ اپنے شعبے سے جسٹب ہو گئے بالکل یہی چیز ہے ماشاء اللہ اسے کافی اچھے انداز میں آپ نے جو ہے وہ بات کی اب میں ابو بکر کی طرف آوں گا ابو بکر بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ زندگی میں کیونکہ آپ سوشل ورکر ہیں اور آپ جو ہیں وہ لوگوں کے لئے کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا لگتا ہے تو پھر آپ اچھا کس طریقے کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اسی طریقے سے آتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ میڈیکل کا کوئی ایشو ہے یا کسی کو نوکری کے لئے بھی آپ لوگ مدد کرتے ہیں نوکری کے لئے بھی آتے ہیں اسے بھی آتے ہیں بولا ہمیں بتاؤ کہیں جو بھائے نہیں ہے ہم بولا بتائیں گے اچھا تو آپ کے پاس کس طریقے کے لوگ آتے ہیں مہیگیر آتے ہیں مہیگیر نہیں آتے ایسے عام لوگ آتے ہیں جیسے گاؤں میں رہتے ہیں وہ آتے ہیں اچھا ایسے واقعی میں گاؤں والے لوگ محنت مزدوری میں بہت آگے ہوتے ہیں کیا کہیں گے اس بارے میں ایسے ہی ہے چینجی سریم صاحب کے طرح دوبارہ آتا ہے سریم مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کے جو مہیگیر ہیں اگر ہم ان پر بات کریں کہ واقعی میں جو بڑے بڑے تاجر برادران بیٹھے ہیں وہ تو ماشاءاللہ بہت کماتے ہیں لیکن جو بیچارے چھوٹی لانچوں پر جاتے ہیں اور کتنی دفعہ ان کو نہیں مچھلی ملتی ہے یا سمندر میں نہیں ویسا ان کو مال ملتا تو یہ بتائیں کہ اگر وہ کیونکہ آپ کو رشو رکھ کر جانا ہوتا ہے کہ اتنا کھانا ہم لے کر جائیں گے اتنے دن کا ڈیزل ہمارے پاس ہوگا اور صرف آپ ہیلتھ کے سیکٹر کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں ہمارے جو پیشنمنٹ کوپیٹر سوسائیلٹی ان کے لیے بنیوئی ہے مائیگروں کے حوالے سے گورنٹ کی طرف سے تو ان کا کام ہی یہ ہے کہ مقامی مائیگروں کے مسائل کو حل کرنا ان کی سپورٹ کرنا مگر وہ جو ڈپارمنٹ ہے کس طرح سے مقامی مائیگروں کی پلا بے بوت کے لیے ان کو کام کرنے چاہتا وہ کام نہیں ہو رہا ہے دوسری ہماری مقامی جو ہماری پیشنمنٹ کو مطبع ہے تندیم جو مقامی لوگ وہاں کام کر رہے ہیں پیشنمنٹ مائیگروں کے ترقی کے لیے مائیگروں کے مسائل کے لیے پاکستان پیشنفوک فورم ہے اور دوسری بھی تندیم ہیں مقامی لوگوں کی تو وہ لوگ برچڑ کر ہم بھی ان کے ساتھ ہیں کیونکہ ہمارا وہ خون کا ان کے ساتھ رشتہ ہے ڈسٹرک ملی کے ہماری جو ان کے ساتھ سماجی جو ہمارے تعلقات ہیں وہ ہمارے ساتھ ہمارے علاقی علاقائی جو ہمارے سماجی تعلقات ہیں ان کے ساتھ تو اس حوالے سے مائیگروں کی جس طرح سے گورنمنٹ کی سطح پہ جس طرح سے ان کی مسائل حلنے کر چاہے چاہے وہ اس طرح سے ان کو سپورٹ نہیں ملے مائیگر چھوٹی چھوٹی کشتوں میں جاتے ہیں اکثر بچارے جو ایک ایک اپتہ پندرہ بیس دن وہاں سمندر میں گنگ گنگ کے واپس آتے ہیں دوسری اکثر لانچیوں لانچے جو ہیں وہ مطلب حادثے کے شکار بھی ہو جاتی ہیں ابھی حالی میں ایک لانچ کا مطلب ایک لانچ حادثے کا شکار ہو گئی اس میں کچھ لوگ شہید ہو گئے تھے تو رمدان شریف کے مہنے میں تو ظاہر ہے ان کے جو خاندان ہے وہ خاندان کا ایک ایک بندہ جو کفیل تھا وہاں سمندر میں جا کے اپنے بچوں کی روزگار کے لیے گیا ہوا تھا تو وہ تو شہید ہو گئے مگر اس کے بعد جس طریقے سے مائی گروں کی گورنمنٹ کے سطح پر ان کی سپورٹ کرنی چاہیے جو بچار سمندر میں ڈوب گئے ان کی خاندان کی جو کفالت کرنی چاہیے اس طریقے سے نہیں ہوئی تو اسی طریقے سے بہت سارے یہ حادثات ہو ہیں وادثات ہوتے رہتے ہیں تو مائی گیری کا جو اس وقت شبہ ہے بالکل مائی گیری جو بہت ہی مسائل کا شکار ہے اور بہت ہی مایوس ہیں اس طریقے سے ہمارا جو خوشپٹی ہے ہماری ذراعیت جو اگری کلچر تو اگری کلچر پہلے ہمارے تقریباً لاکھوں کے تعداد میں ہمارے لاکھوں کے تعداد میں ایک ارد زمین آباد ہوتی تھی پانی کی ٹیوبیل جو سا ہے ٹیوبیل تھی بارشیں زیادہ ہوتی تھی تو پانی کی سطح زیادہ تھی تو کاشکار بڑے اچھے طریقے سے ہر پھل پروٹ ہمارے ملیر میں ہوتا تھا مگر آج کا صورت تبدیل ہے ہمارا ایک قدرتی ذریعہ ہے ملیر ندی تو ملیر ندی میں مسلسل ریتی بجری کی پابندی اٹھانے کے پر پابندی ہونے کے باوجود مسلسل وہاں ندی سے ریتی بجری اٹھانا جس کی وجہ سے ہمارے ٹیوبیل کی پانی کی سطح بھی نیچے چلی گئی اس کے بعد ہمارے پانی کا ذائقہ بھی ختم ہو گیا میریر ندی کا پانی کسی ہوتا ہے پانی کا ذائقہ بھی چینل ہوگی دوسری ہماری کیا ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارے مواشیات کا قاتل ہیں کیونکہ ایک زمیدار جو کاشتکار وہ محن مانتلی کماتا ہی ہے بیس ہزار ہے یا پچیس ہزار ہے اس کے جو بجلی کا بل آتا ہے پچاس ہزار چالی ہزار تو اسی طرح سے بہت ساری یہاں پریشانیاں کے ایلیکٹر کی وجہ سے پانی کی سطح لیچے چلی ہو جانے کی وجہ سے بہت سارے کاشتکار انہیں وہاں زمینیں مقامی لوگوں نے زمینیں بھی بیج دی دوسری ہمارے پاس ایک مافیا بیلڈر مافیا اور بیریہ ٹاؤن یہ ڈی اچھے ان لوگوں نے ہماری ساری زمینیں مطلب گورنمنٹ کی سطح پر ساری زمینوں ان پر بیلڈر کے طور پر پلائٹنگ کر دی ہے تو اسی طرح سے ہماری جو ایلیکٹر کی جو بیلٹ ہے وہ بالکل پہلے جو سو پرسن تھا اس وقت ہمارے ملین میں بری مشکل سے بیس سے پچیس پرسن ایلیکٹر بج گیا ہے پچیتر سے اسی پرسن بیلڈر مافیا نے ہمارے مقامی لوگوں کی زمینوں پر گفضہ کریا ہے ہمارے دپاس ایک سٹی ایوکیشن کے نام سے پروڈیٹ بنایا گیا ہمارے مقامی کاشتکاروں کے لوگوں کے زمین کو پر سٹی ایوکیشن کا پروڈیٹ بنایا ہے تقریباً باون اداروں کو پچاس پچاس آغا خان سرسید مختلف اداروں کو پچاس پچاس اکر زمین علاج کی گئی کہ یہ ادارے وہاں ایوکیشن سٹی ادارے بنیں گے جو پانچ سال کے اندر وہاں ادارے کام کریں گے مگر ان کو آج تقریباً پچیس سے تیس سال ہو گئے وہ زارے قائم نہیں ہوئے وہ زمین وہ خالی پری ہوئی ہے ہمارے کاشتکار بھی دسٹر ہو گئے مقامی لوگ بھی دسٹر ہو گئے دوسری بات جو ہمارے پاس سو سال سے پہلے پاکستان سے پہلے جو ہمارے مقامی کاشتکاروں کے پاس لیز زمین تھی لیز زمین جو جس پہ وہ کاشتکاری کرتے تھے تو آج کل اس طریقے سے ہمارے مقامی لوگوں کی وہ ریز کینسل کر کے دوسرے گئر مقامی لوگوں کو دمین ارارت کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے مقامی گاؤں وہاں ڈسٹر ہو گئے مقامی گاؤں کو مطلب وہاں خالی کرائے گیا ہے وہ دوسرے گئر مقامی لوگوں کی آبادی زیادہ ہو گئی ہے ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہم اقلیت میں تبدیل ہو رہے ہیں ایک تو ہم اقلیت میں تبدیل ہو رہے ہیں دوسری ہے جو ہماری ایڈوکیشن کی جو جس طریقے سے ہمارے لوگ ذریعہ معاش کے حوالے سے پہلے تورسٹانگ تھے مگر ذریعہ معاش ہمارے ختم ہونے کے وجہ سے بروزگاری میں بھی ذاپا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ اپنے بچوں کے تعلیم کے حوالے سے بھی مطلب وہ پیچھے چلے گئے ہیں آج کل تعلیم بھی مہنگی ہو گئی ہے سہیت کے حوالے سے بھی وہ جس طرح میں مختلف وہاں بیماروں نے جنم لیا ہے ہیپائٹر سی کی بیماری نے جنم لیا اس میں بہت سارے ہمارے قیمتی جانے ہی دائیہ ہو گئی اس طرح کے دوسری بیماریاں بھی تو اس طرح سے روز ہمارے ڈسٹرک ملیر میں جو بنیادی سوالتیں ہیں اس وقت ہمارے مقامی جو ہمارے رسورس ہیں جو ہمارے پہلے پاک پہلے ہمارے یونین کو اثر ہوتی تھی جس طرح سے ہمارے یونین کو اثر ہوتی تھی درسانہ چھنا اس کی سکٹی فور کروڑ پر بجلتی ہماری کونکر یونین کو اثر کی ہماری تقریباً چار کروڑ پر بجلتی لانڈی یونین کو اثر کی نو کروڑ پر بجلتی یہ مقام ہی ہمارے رسورس ہیں ہمارے منیادی سوالتوں کے لئے گاؤں میں خرچ ہوتے تھے مگر جب تصرف سکٹی گورنمنٹ بنی تو یہ پیسے سارے سکٹی گورنمنٹ بھی چلے گئے ہمارے مطبع سکٹی گورنمنٹ مشرب کے دور میں یہ سکٹی گورنمنٹ آیا تو ہمارے یونین کو اثر مطبع بلکل صرف پیدائشی سٹیویٹ ڈیٹ سٹیویٹ بنانے تک محدود ہو گئی جو ہمارے پیسے خرچ ہوتے تھے انہوں کو اثر مقام ہی بنیادی سوالتوں کے لئے وہ سٹی ایوکیشن میں چلے گئے تو اسی طریقے سے ہمارے بنیادی یہ دیکھیں ابھی تو ہم نے ساری لسٹ ایک آپ نے پر بتا دی اچھی چیزوں کی طرف بھی آتے کیونکہ بری چیزیں ہر وقت بہت لمبی ہم نے فیرس بتا دی کہ یہ برا یہ برا اچھی چیزوں میں سے اگر ہم بات کرتے ہیں وہاں پر سکولنگ سسٹم ہے یعنی یہ گورنمنٹ کا کوئی سکول ہے آپ کے علاقے میں موجود گورنمنٹ کا سکول کوئی موجود ہے گورنمنٹ کے سکول ہے وہاں پر جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے وہاں تعلیم جو دیکھو نزدیک علاقے ہمارا ایک علاقہ ہے کیونکہ ہمارا جو دسٹرک ملیر ہے وہ تقریباً بارہ سو رقبے بے مشتمل ہے بارہ سو کلومیٹر پہ دوسرے آپ ڈسٹرک دیکھو گے تو بڑی مشکل سے دو سو کلومیٹر پہ تین سو کلومیٹر پہ ڈسٹرک ہوں گے واحد ایک ڈسٹرک ملیر ہے جو بارہ سو رقبے بے مشتمل ہے ایک بارڈر ہمارا لگتا ہے ڈسٹرک رسبلہ بلودستان سے ہمارے ڈسٹرک ملیر کا ایک بارڈر ہمارا لگتا ہے ڈسٹرک جامشورو سے تیسرا بارڈر ہمارا لگتا ہے ڈسٹرک ٹھٹھا سے تو یہاں سے اب مہدان کنجن جو دور دراز ہے ہمارے علاقے ہیں وہاں پہ مقامی ٹیچروں کو انہوں نے بٹی نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ اسکول بند پڑے ہوئے اسکولی بند پڑے ہوئے اسکولی بند پڑے ہوئے کیونکہ مقامی ٹیچروں کو بٹی نہیں کرے صحیح وہ شہر کے جو ٹیچر ہیں وہ وہاں ٹرانسپورٹ کی سرد نہیں ہے وہ ٹیچر نہیں جاتے ٹیچروں بلڈنگ ہی بنی گئے مگر ٹیچر نہ ہونے کی وجہ سے وہ سارے سکول بند پڑے سارے بچوں کی تعلیم تباہ اچھے یہ اگر ہم بات کریں ہونے اور میں بھی دیکھتے ہوئے لوگوں سے ہی کہوں گا کہ مقامی لوگوں کے اندر اگر آپ بچوں کو چاہتے ہیں کہ جیسے سنیم بھائی نے کہا کہ ایک رولر تر رولر علاقہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس وقت ملیر کو اگر ہم بات کریں کیونکہ کراچی میں جو سبزی آتی ہے وہ بھی کہتے کہ ملیر سے آتی ہے جو جتنی بھی کراچی کے اندر سبزی یا فروٹ وغیرہ بھی میجر وہی سے جیسے ملیر سے دودھ یوگر دودھ ہر گھر میں ہمارا لائی ایسٹر کی پہبا کرنے جس ٹی تھی ہر گھر میں گائیں وغیرہ مگر وہ ذراعت جو ہماری گاس وہ ساری ختم ہو گئی تو ابھی ظاہر ہے وہ لائی ایسٹر کی کھوراک بہت مہنگی ہے ہر بندہ ابھی برداشت نہیں سکتا اس لیے ابھی جو کل جو دودھ بیچنے والے تھے آج کود وہ کھڑی دے رہے یہی چیز تو یہی ہم چیزوں کو کہنے گے کہ آپ حکومت کا اگر کوئی بندہ میں دیکھ رہا ہے تو یہ چیزوں پر نظر سانی کرنا کیونکہ آپ اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے تو ہمیشہ ملک تب ہی ترقی کرتا ہے جب وہاں پر تعلیم کو عام کیا جاتا ہے تو مجھے ہی بتائیں کہ اس حوالے سے جیسے آپ کی اسوسییشن ہے پیرامیڈیکل سٹاف ویلفیر اسوسییشن جو آپ کی ہے تو اس نے کوئی خود اقتدامات ایسے نہیں کیے کہ حکومت سے بات کی جائے کہ آپ صرف ہمیں جگہ پروائیڈ کر دیں جو آپ کے سکول ہیں وہ کھول دیں باکہ ٹیچرز لانا ہمارا کام ہے ہم جو ہے وہ بچوں کو تعلیم دیں گے پہلے پہلے ہماری ڈسٹر کانسل کاراچی تھی تو ڈسٹر کانسل کاراچی نے یہ کوششیں لی تھی وہاں ٹرانسپورٹ کی ان لوگوں نے سوالت دی تھی ہمارے جب جب ڈسٹر گیش تھا ملیر سے پہلے تو ہمارے ڈسٹر کانسل کے مقامی جو ہمارے نمائن دے تھے ان لوگوں نے بڑی اچھی کوششیں کی کہ وہ ڈسٹر کانسل کے طرف سے ٹرانسپورٹ دیتے تھے شیئر کے جو ٹیچر تھی میل اور فی میل ان کو مختلف سکولوں میں وہ پہنچاتے تھے واپد و مختلف تو اسی طریقے سے ہماری ایڈوکیشن بڑی اچھی تھی اس وقت ہمارا کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جو کم سے کم اس طریقے سے مقامی لوگوں سے مل کر ایک پلاننگ کرے تاکہ یہ ان سکولوں کو ہسپیٹل کو جو دود رازی کے ہسپیٹل ہیں ان تک سٹاپ کو پہنچائیں یہاں پہ سنیم بھی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا یہاں پہ دیکھنے والے ہیں کہ دیکھیں سنیم بھی کام کیسے ہوتا ہے یعنی آپ کو اگر آپ کے سامنے پانی پڑا ہے اس کو اٹھا کر پینا آپ کی ذمہ داری ہے آپ کو پیاس لگی میں تو آپ کو پہلا ہوں گا نہیں اسی طریقے سے اگر ہم ریکویسٹ کریں جو دیکھنے والے ہیں کہ اگر ہم ہاتھ سے ہاتھ ملا کر چلیں گے تو کہتے ہیں کہ اگر آپ گھر پہ آپ کے پاس آٹا موجود ہے اور دس لوگ کھانے والے ہیں اور وہاں پر پانچ گھر موجود ہیں تو اگر ہر گھر دو دو روٹی بانٹ لے گا تو کسی پر بوجھ بھی نہیں پڑے گا اور دس لوگوں کو کھانا ہو جائے گا ایسی بات ہے تو ہمیں مل کر اس وقت کام کرنا ہے اپنے ملک کے لیے ڈسٹرک ملیر ہو یا آپ کا کوئی بھی علاقہ ہو کراچی کا کیونکہ کہتے ہیں ہم کراچی یعنی کراچی ہمارا ہے کراچی روشنیوں کا شہر ہے اور کراچی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ چاہے وہ اندرونیس انٹیریئر ہو پنجاب ہو خیب پختون ہو یا کہیں سے بھی لوگ آتے ہیں بلوچستان کے بھی لوگ جو ہیں وہ کراچی میں آتے ہیں کیونکہ کراچی میں آپ نہ بھوکے سوتے ہیں نہ بھوکے اٹھتے ہیں ایسا ہی ہے آپ کو جگہ جگہ پر دستخان میسر ہوتے ہیں لیکن اس کراچی کو روشن رکھنا ہے تو ہمیں اور آپ کا مل کر کام کرنا ہوگا اچھا جی ایک چیز مجھے اور بتائے گا کہ آپ نے کہا کہ ٹرانسپورٹ کی سہولت موجود نہیں ہے سکول کا بھی آپ نے بتا دیا مجھے کہ وہاں پر بند ہے تو کیا وہاں پر چھوٹی چھوٹی ڈسپنسریز ہیں یا اگر آپ کا کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے وہاں پر ہیپیٹیٹس کا جیسے آپ نے مجھے دیا وہ تو ایک میجر بیماری ہے یعنی بخار ہو گیا کسی کو پی لیا ہو گیا کسی کو یرکان ہو گیا اور نورمل بلائی ارکان تو مجھے بتائیں کہ اس کو اگر یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے ملریہ ہو گیا کچھ بھی اوی سی دی وائرل انفیکشن ہے تو اس کے لیے آپ کو سیوال لے کر جانا پڑتا ہے یا ڈسٹرک کے اندر کوئی آپ کے جسپنسریز وغیرہ موجود ہیں پہلی بار تو یہ کہ وہاں پہ ہمارے جو دول دراز علاقے ہیں گاؤں ہیں وہاں پہ کوئس بیٹھے میں ہیں کوئس جیتے ہیں میں نے پرویشن ڈاکٹر نہیں ہے مگر وہ کوئی کوئی ٹیچر ہے تو وہ تھوڑی بات انجیکشن مگر ہے کوئس بیٹھے ہیں تو کوئس بیٹھے ہیں تو کوئس آپ کو پتا ہے کہ کتنا نقصان پیشنٹ کو دیتے ہیں ہاں وہ تنیم حکیم خطر ہوتا ہے اس طرح کے کوئس بیٹھے ہیں ابھی ہمارے پاس تقریبن پاہلے پانچ سال ہمارے تقریبن پورٹی چالیس جسٹنگ ملین میں ہیل سپیسلٹیز ہیں جس میں ہمارے تال کے سطح بی بے آسپیٹل ہیں بنیادی سید مرکز بھی ہیں میٹنڈی ہوم بھی ہیں تو آج سے پانچ سال پہلے پبلک پراؤوٹ پارٹنشر کے تیر ہینڈز کو دیئے گئے تھے تو ہینڈز نے کافی کوشش کی کہ ان ملیر کے بھیل سپیسلٹیز کو وہ فال کریں وہ کافی کوشش کی پانچ سال تک کافی انہوں نے وہاں سینٹر فال کیے اس کے بعد ان کا کانٹرک ختم کر کے ابھی ہمارے پاس پی پی ایچ ای پی پی ایچ ای کو وہ سینٹر سارے دیئے گئے ہیں پبلک پراؤوٹر پراؤٹر شرط ہے تو الحمدللہ ابھی ہیلتھ کی پیسلٹیز جو ہماری ہیں اس پہ کافی بہتری آ رہی ہے جیسے ہمارا ڈسٹرک ملیر کا مراز میمنگورٹ جو مرکزی شہر ہے ڈسٹرک ملیر کا تو وہاں پہ ہیلتھ پیسلٹیز انہوں نے کام کیا ہے ابھی ان کو ایک سال گزر گیا ہے دوسرا سال شروع ہے تو کافی ہیلتھ دور دراز علاقوں میں جو ہیلتھ پیسلٹیز ہیں وہ کام کریں کافی بہتری آ رہی ہے مزید مویدان جا کن جنگ مویدان جا کن جنگ کجے سے علاقے ہیں وہاں بھی کام کرنی کی ضرورت ہے تو ہماری کوشش جاری ہے ان کے ساتھ ہم وقتاً وقتاً ان کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ہماری جسے ایک پتھان گوٹ ہے جو مویدان کن جنگ گا وہ سنٹر پہ لے سے وہاں ہیلتھ فیسلٹی ہے ہماری گوڑرمنٹ کی تو وہاں سٹرپ کی تو جسی ہے کمی ہے وہاں ٹرانسپورٹ کی وجہ سے وہ طرح دسٹرپ ہے تو مجھے ہی بتائیں کہ آپ کے جو گاؤں دہات کا جو علاقہ ہے اندر ہم دسٹرک مرید کو اگر کہتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ بہت وسیع تر علاقہ ہے تو اگر جہاں پہ ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو پھر لوگ کیسے آتے جاتے ہیں مطلب کیا اپنی ذاتی ٹرانسپورٹ ہے یا جیسے فرض کریں ہم تین لوگ ہیں ہمیں ایک گاڑی کروا کر پھر ہم کرایاں بانٹ کر جائیں گے کس طرح جاتے ہیں وہاں پہل جاتے ہیں پہلے پہلے تو ان لوگوں کو جب یہ پبلک پراؤٹ پرانسپورٹ کو ادارے نہیں تھے ہمارے پاس تو دیلیوری کے لیے ان کو بقائی آنا پھلتا تھا یہ ٹول پرادا پھر تقریباً سو سو کلومیٹر دور تو کرای کی گاری وکرہ بچارے کر کے آتے تھے کرای کی گاری میں زیادہ وہاں جو لوگ ہیں وہ گریب لوگ ہیں ان کے پاس اپنی گاریاں نہیں ہیں کنونس نہیں ہیں وہ زیادہ کرائی کی گاری کر کے وہاں بٹا ہی تک آتے تھے دیلیوری کے لیے یا زیادہ کوئی پیشنٹ فیریز ہو جاتا تھا تو اس طرح سے بس ایک دوسرا اگر خدا کو دیکھنا ہے تو وہاں جا کے دیکھو خدا بھی اس طرح سے محصد کر رہا ہے حالانکہ ہم بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم کراچی ہمارا کراچی شہر ہے ہم کراچی شہر کے یہ شہری ہیں پس جس طرح سے حکومت پاکستان کو حکومت سندھ کو ان علاقوں کے اپنی دہی رولر ایڈیا کے علاقے کے لوگوں کے لیے جس طرح سے ان کے پلاننگ کرنی چاہیے ان کے مسائل کرنی چاہیے اس طرح سے جو ہماری کوارنیشن ہے وہ نہیں ہے اگر کوارنیشن مقامی لوگوں کے ساتھ ہوتی تو ہماری آج جو ہمارے شعبہ اگریکلچر بھی پھال ہوتا ہمارے ہیلتھ پیسلٹی بھی بہت اچھے مطلب ہوتے ہی ہمارے ایڈیوکیشن کے جو اسکول ہیں کالیج ہیں وہ بھی بہت اچھے طرقے سے کام کرے ہوتے ہیں ابھی تک ہمارے پاس مختلف یہاں بیندیر محترمہ صاحب جب تھی تو بیندیر صاحب نے کئی ہمارے ڈسٹرک ملیر پر خصوصی توجہ تھی اس نے ڈسٹرک ملیر ہمارا مطلب ایک بقت الگ پہلے ہوتے اس چیز میں تھے تو ڈسٹرک ملیر کا میں ایک دفعہ دیا اس کے بعد ہماری خصوصی طور ہمارے بچے بچیوں کے لیے پچاس پسند ہماری مختلف میڈیکل کالیج میں اس نے رکھی اور وہاں ہمارے میرے بیندیر میڈیکل کمپلیکس بھی وہاں بنایا دوسرے ہمارے ادارے بھی بیندیر میڈیکل صاحب نے بنے مگر بیندیر میڈیکل شہادت کے بعد تو وہ جو کا پروسس تھا ترکی کا وہ کپی رک گیا ہے تو اسی وجہ سے بہت سارے ادارے ہیں جو ابھی انکمپلیٹ ہے تو لہذا مطلب ابھی ہماری حکومت بھی اپنی ہے پاکستان پیپل پارٹیز سے مطلب ہماری بہت ساری امید ہیں اور اس دبعہ ہمارے ڈسٹرک ملیر میں مقامی لوگوں کے ساتھ مقامی سماجی تندوموں کے ساتھ مل کر پیلاننگ کر کے ایک اچھی کواریشن کر کے کام کریں تو ہم بہت جلد بہت سارے مسائلوں سے ہم باہر نکل سکتے ہیں اور ترکی کی راہ پر پھر ہم گامزن ہو سکتے ہیں عزیزا برداد اچھا مسئلہ یہ کہ جب پی پی کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جب حکومت بنے گی تو ہمیں جتنے بھی رولر علاقے ہیں ان کو ہم مدے نظر رکھیں گے تو کیا اب آپ کو فیسیلٹیز مل رہی ہیں ان سے ہمارے پاس وسائل بہت ہیں ہمارے رولر ایڈیا میں وسائل ہیومنل وسائل بھی بہت ہیں ہیومنل رسورس بھی بہت ہیں مقامی وسائل بھی ہمارے پاس بہت ہیں ہمارے تین ٹاؤن ہیں ملیر ٹاؤن گڈاب ٹاؤن عبرائی مدری ٹاؤن ہمارے پاس ہمارے لئے ابھی ملیر میں خوش قسمتی ہے کہ ہمارے جو کیمسی میں جو ہمارے جو مہر ہے اور جو ڈپٹی مہر ہے وہ بھی ہمارے جسٹک ملیر سے منتق ہوئے ہیں صحیح جسٹک ملیر کے یونکو سلطر منتق ہوئے ہیں ابھی ان کے صلاحیتیو پر مندر ہیں اتنی ساری اپر جوپنی کے ہونے کے باوجود اگر رولر علا کے لوگ مسائل سے نہیں رکلتے ہیں تو یہ ہمارے لئے بڑی ہمارے لئے بڑی قبضگو سبتی ہے کیونکہ ہمارے پاس اس وقت گورنگی کی سطح پہ ہمیں بہت نوازہ گیا ہے بہت سارے نوائندے دیئے گئے ایم پی اے ایم اے ٹاؤن سارے ٹاؤن مطلب تینوں ٹاؤن میں پیپل پارٹی کے ہمارے ہیں ہمارے ڈپٹی میر میر بھی ہمارا پاکستان پیپل پارٹی کا ہے ہمارے ملیر سے منتق ہوئے ہیں اگر ان لوگوں نے اچھے طریقے سے اپنے لوگوں کی مالکی کی اچھے طریقے سے لوگوں کی خدمت کی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج سے بیس سال پہلے جو دسٹرک ملیر کے لوگ ایک باوقار طریقے سے زندگی گزارتے تھے دوبارہ اسی بیس سال سے پہلے والی جو زندگی پر دوبارہ وہ فعل ہو سکتے ہیں اور ابھی ہمارے پاس دیکھو نا یہاں کراچی کے جسٹرک میں چلی ہیں صرف جسٹرک ملیر ہے اس میں صرف ایک ڈوٹ پہ گلشن حدید کا جو ڈوٹ ہے پہ جو اس پہ چلی ہے باقی جو ہمارے رولرے جا کے جو ہمارے علاقے ہیں وہاں کوئی بھی ٹرانسپورٹ مطبع اس طرح سے وہ ٹرانسپورٹ کی سرور نہیں دی جئی ہے جہاں پہ ضرورت ہے سخت ضرورت ہے خواتین کو بھی ضرورت ہے کیونکہ خواتین صبح مختلف جگہوں پہ پراہ جگہوں پہ ڈوٹیاں پہ جاتی ہیں بچیاں اسکول کالیج یونیسٹیاں جاتی ہیں تو ان کے لیے اگر یہ ٹرانسپورٹ جہاں زیادہ زیادہ ضرورت ہے وہاں ابھی تک گرین بسیں یا لال بسیں بھی نہیں چلے 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 گئی تو اس طرح سے ہمیں مطبع ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ساری گورمٹ کی جو فیسلٹیز ہوتے ہیں اس میں ہمیں ہمیشہ آخر میں رکھا جاتا ہے جبکہ جہاں پہ زیادہ پرسک پیرائٹی جہاں پہ کام کرنا چاہے ان کو آخر میں تو اس طرح سے مطبع ہماری ترکی کا جو سفر ہے وہ بہت سلو ہے ایسے ہی ایسے ہی کہتے ہیں کہ ابو باگر کی پاس بیاتا ہے کہ کافی در ہوگی ہمیں گلے شک سنتے ہوئے مجھے یہ بتائے گا کہ آپ جو ہے وہ آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں یعنی آپ جن سے بات کرتے ہیں تو ایک زبان مخصوص وہاں پر سندھی استعمال ہوتی ہے یا اردو کے لوگ بھی آتے ہیں پتھان بھی آتے ہیں یا صرف مخصوص سندھی زبان والی آتا ہے سندھی والی آتے ہیں اردو نہیں ہوتے اردو نہیں ہوتے کچھ سندھی کے ساتھ یہ ہے کہ آپ جب سندھی زبان کی بات کریں تو وہاں پر جو ہے وہ ان کو مسئلے مسائل ایسا ہوتے ہیں کہ وہ اردو نہیں سمجھ پاتے بہت کم میری بھی چار پانچ لوگوں سے ایسے سے ملاقات ہوئی ہے جو کہ واقعی میں آپ ان کے سامنے اردو بول رہے ہو تو وہ عجیب سے اگر سے ایکسپریشنز دے رہے ہوتے ہیں کہ بول کیا رہا بندہ تو وہ پھر صندی جب بولتے ہیں تو وہ صندی بندہ کو پکڑنا پڑتا ہے کہ وہ ان سے بول ہم یہ بات کر رہے ہیں مطلب ایک چیز تو یہ بھی آپ کو یہ تو گھر میں ہونی چاہیے یہ بات کہ آپ کیونکہ پاکستان میں رہتے تو آپ کو اردو تو آنی چاہیے چاہے آپ کی مادری زبان جو بھی ہو اردو آپ کی قومی زبان ہے وہ تو آپ کو آنی چاہیے تو اس پر کیوں نہیں نظر سانی کی جاتی نہیں اردو تو بات کرتے ہیں اردو میں نہیں کم کرتے ہیں بہت کم جتنے سندھی ہو یا ایون دو میں نے اس این جو مین روڑ پہ جیسے مین روڑ ہے مین روڑ ہے سارے اردو میں بات کر سکتے ہیں اس سے آگے جائیں گے پھر ان کو نہیں آتی ہے کم آتی ہے تھوڑا سا آپ نے کیمرے کی طرف ہو جائے ہاں جی تو مجھے یہ بتائیں کہ نہیں تو اندر نہیں دیکھیں جو گھر والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی جیسے آپ اگر اندر کی طرف رہتے ہیں تو نیچلی آپ کو یہ بھی بتا ہے نا کہ عمومی طور پر جب آپ باہر جائیں گے تو اردو زبان زیادہ بولی جائے گی پشتو بھی بولی جاتی ہے پنجابی بھی بولی جاتی ہے برو ہی بھی بولی جاتی ہے میمینی بھی بولی جاتی ہے ہر زبان بولی جاتی ہے لیکن ہر ایک اردو اتنی آنی چاہیے کہ وہ سمجھا سکے اپنی بات کو کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یا مجھے بھوک لگی ہے مجھے پیاس لگی ہے مجھے اس رستے پر جانا ہے ایسا possibility ہے نا کہ آپ اس طریقے سے لوگوں کو تو گائیڈ کرتے ہیں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں بتاتے ہیں سنتے ہیں اسے لوگ سنتے نہیں ہیں سنتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ ہمیں جو آپ نے بتایا وہ ہم کر کے دکھائیں گے ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ایسا نہیں کرتے ہیں ایسا چلیں اب ابو بکر بھائی شروع میں کہتے ہیں میں کرتا ہوں ایسا چلیں اب گلے گزارے چھوڑ کے آپ تھوڑی سے اپنی زندگی کی طرف آ جاتے ہیں بہت گلے ہو گئے تو مجھے یہ بتائیں کہ زندگی میں آپ کو کتنا شوق ہے گھومنے پھرنے کا اب یہ نہیں لے گا کہ ڈسٹرک ملیر میں یہ نہیں ہے یہ چھوڑ دیں نہیں ایسا چلیں ڈسٹرک ملیر ہمارا بڑا خوصرت ہے بیسی لئے وہ چھوڑ دیں وہ بات ہوگی دسٹرک ملیر میں ہمارے والڈ وارٹر پارک ہیں بہت سارے پارک ہیں پورے کراچی کے لوگ اپتہ اور اتوار کے سنڈے کے دن ہمارے ڈسٹرک ملیر میں ہوتے ہیں وہ آپ نے پیملی کے ساتھ آتے ہیں وہاں پکنگ کرتے ہیں جو ایمیٹ کرتے ہیں میں صرف یہ ہی چاہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا جنہت جنہت کا ٹکڑا کشویر جس کو کہتے تھے جسٹرک ملیر کو اور وہاں دنیا کے جتنی بھی ترقیی جو موالک ہیں وہ انوارومنٹ پر زیادہ سے زیادہ کام کر رہے ہیں ان پر پیسے خرچ کریں یہاں قدرتی ایک ماحول بناوا ہے انوارومنٹ کا خوصل بناوا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے قائدیزم محمد علی جناح صاحب جب بھی بیمار ہوتے تھے تو وہ ملیر کا رکھ کرتے تھے ملیر میں آج بھی اس کی وہ آرمگا ریشگا ملیر بنگلوں کے نام سے موجود ہے تو وہاں آکے وہ ٹھہٹے تھے کیونکہ وہ بڑا خوبصورت علاقہ تھا ہمارا ملیر کا سرسبد علاقہ تھا وہاں کچھ دن ٹھہٹے تھے تو وہ ان کی طبیعت صحیح ہو جاتی تھی تو اسی طرح سے میں خود حران ہوں کہ ایک طرف دنیا اپنے معاولیات اپنی خوبصورت پہ زیادہ توجہ دے رہی ہے اور دوسری طرف ہمارا یہ واحد ملک ہے جو قدرتی خوبصورت مالا مال علاقوں کو نظرنزاز کری ہے اگر اس کو نظرنزاز کری ہے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو گھومنے پھرنے کا کتنا شوق ہے وہ بات چھوڑ دیں میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو گھومنے پھرنے کا کتنا شوق ہے گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے اکثر ہم گھومتے رہتے ہیں سمالی کام مختلف نہیں اچھا مجھے بتائیں کہ کراچی سے باہر کہاں کہاں گئے ہیں کراچی کے باہر تو ایک تو وہاں تربت میں گیا تھا جو آج سے دس پندرہ سال پہلے جو سلاب آج تھا تو میں اس پیو کا اس پیو تنظیم تھی اس کا دسٹرک ملیر کا الارپی تھا تو وہاں اس پیو نے وہاں بڑا کام کیا تھا نہیں آپ گھومنے کے لیے حاصل اب چھوڑ دیں ایو بیا کو مری اس طرح کے تے اپنے سندھ کے جو دسٹرک ہیں تو اس میں تکریبا سندھ کے دسٹرک میں جا چکا ہوں کو مری ایو بیا میلے میں جاتے ہیں جو سیون شریف کا میلا ہوتا ہے سیون شریف میں ابھی بھی ہو کے آئوں جب ہم محترمہ کی برسی پہ جاتے ہیں اور شہر دلپاہ گٹو صاحب کی برسی پہ جاتے ہیں ابھی بھی شہر دلپاہ چودہ پرول کا پروگام تھا تو ہم سیون شریف میں تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سلیم بھائی کو کھانے میں کیا چیز بہت زیادہ پسند ہے تو کیا پسند ہے کھانے میں ہمارے کو زیادہ تر گھر کی جو چیرے ہیں جیسی چیرے ہماری سبدی بے بے لوکی ہے مرگی گوشت والے نہیں ہیں مرگی گوشت میں مدب کم ہوتی ہے سبدی سے زیادہ جلدی سے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ سے بات کی جائے کہ آپ کو دوست جلدی بناتے ہیں یا کیونکہ آپ کام کرتے ہیں تو دشمن دادہ جلدی بنتے ہیں کیا بنتا ہے آپ کو دادہ جلدی دوست بنتے ہیں دشمن بنتے ہیں وہ حضرت انری کا کول ہے نا کہ آپ جتنی جلدی لوگوں سے بلائی کرو گے نیکی کرو گے وہی لوگ آپ کے سامنے ہوں گے آپ جب سچ بولو گے جب کہتے ہیں نا سچ بولنے والے کے خلاف ہوتے ہیں لوگ لیکن وہ اللہ کے سامنے سرخ رو ہوتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب اگر ہم بات کرتے ہیں آپ کے حوالے سے تو اگر آپ سلیم بھائی کو کوئی آفر کرتا ہے یا کوئی ایک آپ کو کہتا ہے کہ میری طرف سے آپ نے کہاں جانا ہے سلیم بھائی کہاں جانا پسند کریں گے کس شہر میں جانا پسند کریں گے پاکستان کے گھومنے کے لئے پاکستان پاکستان میں یہی ہے زیادہ پتر ہمارے کومری آیوبیا مطبعی چیدے اگر ملک سے باہر جائیں ناران کاغان اگر ملک سے باہر جائیں ملک سے باہر جائیں تو ہمارے کو مطبع زیادہ یہ چاہت ہوتی ہے وہ سعودی آمد مدینہ مکہ سے امراش کہنے کے لئے یہی مجھے سننا تھا کیونکہ بہترین سفر میں سلیم بھائی اگر آپ کو بتاؤں زندگی میں پودھے دنیا گھوم لیں ٹھیک ہے اگر میں ایک مثال دیتا ہوں یہ امریکہ ہے یہ لندن ہے یہ کینیڈا ہے ٹھیک ہے آپ کو امریکہ چلے گئے آپ کو اب کسی آپ کے دوست نے کہا نہیں یہاں امریکہ چلتے ہیں تو آپ یہ بولو کہ نہیں ابھی تو میں ہوں کہتا اب چلو لندن چلتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ آج عمرہ کر کے واپس آئیں اور آپ کو ایک بندہ کہتا ہے کہ یہاں میری طرف سے میرے ساتھ عمرہ چلو آپ اسی وقت سمان پیک کرو گے اتنا خوبصورت سفر ہے اس جگہ کا تو اللہ تعالیٰ ہر دیکھنے والے کو جو ہے وہ یہ سفر نصیب پیروہ ساتھ ساتھ آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ اور آپ نے باتیں کی اور میں امید یہ کرتا ہوں اپنے دیکھنے والوں سے کہ وہ اس چیز پر نظر سانی ضرور کریں گے کیونکہ جب تک ہم خود بڑھ کر کام نہیں کرتے تو آگے کام اچھے نہیں ہوتے اس کے ساتھ اپنا بہت خیال لکھیں گا انشاءاللہ آپ سے پھر ضرور دوبارہ بات ہوگی آپ کا بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے موجود رہے لیکن سلیم بھائی نے جتنی باتیں بھی کہ اپنا موقف صحیح انداز میں پیش کیا اور کہتے ہیں کہ جب آپ کا پریزیڈنٹ موقف پیش کرنے والا ہو تو پھر چیزیں صحیح ہوتی چلی جاتے ہیں انشاءاللہ وہ صحیح ہوں گی اور پھر آپ کی جو ڈیری اسوسییشن ہے آپ کا جتنا بھی جو آپ کی زمین ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور ملیں گی اسی کے ساتھ میں بھی چاہوں گا اجازت کے جہاں رہی ہے خوش رہی ہے خوشیہ بکھیلتے رہی ہے short of the term ہم نے بات کی short of the way ہم نے بات کی لیکن بات کرنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ ہم دیکھتے سنتے سمجھتے کبھی چیزوں کو نہیں چھوڑتے زندگی میں اگر آپ چیزوں کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں یعنی آپ میں کیوں کروں یا میں کس لیے کروں یہ جب آپ کی زندگی میں اس کا انفلیکٹ ہو جاتے ہیں یعنی زندگی میں آپ اس کو امبوسٹ کر دیتے ہیں تو پھر آپ یقین کریں کہ چیزیں برباد ہونا شروع ہو جاتی ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ کم وقت میں چائنا نے اپنے آپ کو کیسے منوایا چائنا کا سمپل اور سمپل فنڈ آئیے رہا کہ ایک تو ہر ورکر اپنی زندگی میں سے روز کے دو گھنٹے یا ہفتے میں کچھ گھنٹے وہ اپنے ملک کے لیے سرف کرتا ہے وہ اپنی ملک کی طرف ان کی دیلیگیشن ہے دوسری بات یہ کہ چائنا نے اس چیز کو ثابت کیا کہ محنت میں عظمت ہے اور عظمت کے ساتھ ساتھ آپ جب دینداری سے نیکنیتی سے کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کا صلاح ملتا ہے چائنا کے اندر جائیں تو پانچ سے چھے قولٹیز آپ کو چیزوں میں ملتی ہے A B C D E F G لیکن آپ یہ کلیم آؤٹ نہیں کر سکتے کہ وہ صرف اور صرف لو کٹیگری بناتے ہیں وہ ٹاپ آف دی لس بھی بناتے ہیں وہ بناتے ہیں لیکن صرف اور صرف جیسا آپ ان کو پیسہ پروائیٹ کرتے ہیں وہ ویسا ہی کام آپ کو کر کے دیتے ہیں وہ کسی چیز کو منع نہیں کرتے تو زندگی میں آپ بھی چیزوں کو implement کرنا ہے کہ آپ اچھی صرف میں کام کریں تاکہ آپ بھی بعد میں نام روشن ہو اسی کے ساتھ مجھے میری ٹیم کو میرے شو کو تمام ٹیم آف وینس ایچڈی جتنے بھی لوگ ہیں وینس انٹیٹیمنٹ ہو یا وینس ایچڈی ہو جتنے بھی لوگ اس سے جڑے ہیں خیال لکھے گا اللہ میں کے بعد